مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں کی سیل نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گاڑی سے ایک گیا سٹوشن پر پہنچتی ہے اور وہاں کے سٹور میں جا کر سٹور آنر سے وہ کچھ سامان مانگتی ہے اور تب ہی سٹور کا آنر اسے پوچھتا ہے کہ ٹروت یا پیڈیر تب یہ سن کر وہ لڑکی درتے ہوئے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں مزید یہ گیم نہیں کھیلنا جاتی لیکن پھر بھی وہ بار بار اسے پوچھتا رہتا ہے کہ ٹروت یا پیڈیر جس کی وجہ سے کہ سیل وہاں سٹوروں میں موجود ایک لڑکی کو آگ لگا دیتی ہے آگ لگاتے ہوئے وہ اس لڑکی کو سورے میں مولتی ہے لیکن وہ لڑکی آگ سے پوری طرح سے جننے کی وجہ سے ماری جاتی ہے اس سین شیفٹ ہوتا ہے ایک لڑکی پر جس کا نام اولیویا ہوتا ہے جو یوٹیوب پر ویڈیوز بنایا کرتی تھی اور تبھی اس کے پاس اس کی بیسٹ فرنڈ مار کیا جاتی ہے جو اولیویا کو اس کے ساتھ لوکیشنز پر چلنے کیلئے بولتی ہے اب حالانکہ اولیویا پہلے تو ایسا کرنے کیلئے منا کر دیتی ہے لیکن مارکی کی بہت زد کرنے پر وہ مان جاتی ہے جانے کیلئے اس کے بعد وہ دونوں اپنے باقی فرنڈز کے ساتھ میکسی کو کے لیے نکل جاتی ہے اسی دوران ہم دیکھتی ہے کہ وہ لوگ میکسی کو میں بہت انجوائی کر رہے ہوتے ہیں جب وہ لوگ ایک بار میں ہوتی ہیں تو وہاں پر اولیویا کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام کارٹر ہوتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں ان کی دوستی ہو جاتی ہے اور تبھی وہاں پر اولیویا کے باقی فرنڈز بھی آ جاتی ہیں اب وہ لوگ ایک ایسی جگہ پر جانا جاتی تھے جہاں پر وہ ساری رات پارٹی کر سکے کیونکہ وہ بار تو بند ہونے والا تھا تب کارٹر کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ کو جانتا ہوں جہاں پر وہ لوگ سارے رات پارٹی کر سکتے ہیں اب یہ خبر مارکی ان کے ساتھ جانا نہیں جاتی تھی اور وہ ہوتل کے روم میں واپس جانے کے لیے کہتی ہے لیکن اولیویا اسے ان کے ساتھ چلنے کے لیے منا لیتی ہے اس کے بعد کارٹر انہیں ایک سنسان چرچ میں لے کر جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ کافی حیران ہوتی ہیں اس کے بعد اولیویا سب کے ساتھ سیل فی بناتی ہے پھر وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر پروت اور بیئر گیم کھیلنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اسی دوران جب کارٹر کا نمبر آتا ہے تو وہ بہت گھپرایا ہوتا ہے وہ پروت کو جوز کر کے بتاتا ہے کہ میں نے اولیویا کو تارگٹ کی طور پر یوز کیا ہے اور یہاں پر تم سب کو گیم کھیلنے کے لیے بلایا کیونکہ مجھے کسی ایسی پرسن کی تلاش تھی جو کہ اپنے فرنڈز کی ساتھ ہو اور میرے بلانے پر وہ یہاں پر آسانی سے آ سکے کارٹر کی یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی اس لئے وہ اس بات کو مزاق میں اڑا دیتی پھر کارٹر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن اولیویا اسے رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب کارٹر کہتا ہے کہ یہ گیم اصلی ہے اور اگر ایک بار تم اس گیم کا پارٹ بن جاتے ہو تو تم چاہے جہاں مرتے چلے جاؤ لیکن یہ گیم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اگر تم نے جھوٹ بولا اور دیر پورا نہ کیا تو تمہاری موت ہو جائے گی اور اگر تم نے گیم کو چھوڑنا چاہا تب بھی تمہاری موت پکی ہے اسی لئے تمہیں گیم کے سارے رولز کو فالو کرنا پڑے گا یہ سب بتانے کے بات کارٹر وہاں سے جنا جاتا ہے لیکن اولیویا اس کی کسی بھی بات کو سیجس نہیں لیتی لیکن جو وہ اپنے فرنڈز کو دیکھتی ہے تو اسے اس کے دوست وہاں پر دکھائی نہیں دیتے لیکن تبھی اچانک سے اس کے سارے فرنڈز اس کے سامنے آ جاتی ہے جو کہ کافی ڈراؤنیں دیکھ رہے تھے لیکن یہ سب کچھ سچ نہیں تھا بلکہ اولیویا کا صرف وہم تھا لیکن تبھی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سارے فرنڈز تو بالکر ٹھیک ٹھیک ہے اور وہ تو وہی پر ہی موجود ہے اب کیونکہ اولیویا یہاں پر بہت زیادہ در گئی تھی اس لئے اس کے سارے فرنڈز اسے وہاں سے لے جاتے ہیں اب جب اولیویا کلاس لینے کے لیے کلاس رومی آتی ہے تو اس کے ٹیبل پر کسی نے لکھا ہوا تھا ٹھیک یا پھر ڈیر اب حالانکہ اسے یہ بات کافی عجیب لگتی ہے لیکن وہ اس بات کو اگنور کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچتی ہے گھر پہنچنے پر اسے کچھ پامکھرٹس ملتے ہیں جن میں سے ایک کے پیچے وہی لکھا ہوا تھا ٹھیک یا پھر ڈیر اب یہ دیکھ کر اولیویا کافی حران ہوتی ہے اور جب وہ اپنی رومی بیٹھی ہوتی ہے تب اس کے پاس اس کے فرنڈ مارکی آتی ہے اب یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ مارکی کے فادر نے اسو سائٹ کر لیے اور وہ اولیویا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے فادر کی موت کے بعد ایک صرف دومی ہو جس پر میں یقین کر سکتی ہوں تب یہ سن کر اولیویا اسے کہتی ہے کہ تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے مجھے تمہاری بیس فرنڈ میں جو کہ تمہارا ہونے والا ہسپنڈ ہے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ میں تو اسے اپنا بھائی سمجھتی ہوں اس بات سے مارکی کو اولیویا پر یقین آ جاتا ہے اور وہ کافی خوش ہوتی ہے پھر اولیویا جب گرسی باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی پر بھی کس نے لکھا ہوا تھا روت اور ڈیر اب یہ دیکھ کر اولیویا پاس کڑے ہوئے دو لڑکوں پر گصہ کرنے لگتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ایسا انہوں نے کیا ہے اسی وجہ سے وہ ان پر گصہ ہو کر چلانے لگتی ہے پھر اولیویا جدہ لائپیری پہنچتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر موجود سارے لوگ وہ ڈراؤنے دیکھ رہے ہیں اور وہ اسے چارہ طرف سے گیر کر اسے ٹرث اور ڈیر میں سے کسی ایک کو چوز کرنے پر مجبور کرتے ہیں اب ان کی زیادہ فورس کرنے پر اولیویا یہاں پر ٹرث چوز کرتی ہے تب یہ سن کر وہ سب کی سب اسے ایک ساتھ پوچھتے ہیں کہ تمہارے فرینڈ مارکی تم سے کون سا سکرٹ چھپا رہی ہے جس پر اولیویا بول دیتی ہے کہ مارکی لکس یعنی اس کی ہونے والی ہسپنڈ کو چیٹ کر رہی ہے اب یہ بات وہاں پر موجود سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ مارکی اور اس کا وہ فرینڈ لوکس بھی سن لیتا ہے جس پر لوگس بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب مارکی بھی اسے سمجھانے کیلئے اس کے بیچے بیچے جانے لگتی ہے تب اسے دوران اولیویا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سورے بولتی ہے جس پر مارکی غصہ ہو کر کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش پڑ کی تو میں تمہاری ہاتھ دوڑ دوں گی پھر ہمیں اولیویا کا فرینڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ پھول گیم کھیل رہا تھا جہاں پرورک لڑکی سے بات کھینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی وہاں سے جانے لگتی ہے اور تب ہی وہ لڑکی اچانک سے بڑے عجیب طریقے سے بدل جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ ٹروت اور ڈیئر جس پر اولیویا کا فرینڈ دیئر کو جوز کرتا ہے جس پر وہ لڑکی اسے دیئر کرنے کیلئے کہتی ہے لیکن جب اولیویا کا فرینڈ دیئر کو پورا نہیں کرتا تو وہ بھی بدل جاتا ہے اسی لئے وہ پوڑ کھبر سے گیر کر اپنی جان لے لیتا ہے تب یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ کافی ڈر جاتی ہیں اگلی سن میں ہم اولیویا کو اس کے باقی فرینڈز کے ساتھ دیکھتی ہیں جہاں پر اولیویا انہیں ٹروت اور ڈیئر کے بارے میں سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ لوگ اسے مزاق سمجھتی ہیں اور تب یہ ان کے پاس اس فرینڈ کی بھی ویڈیو آ جاتی ہے جس کی پور ٹیبل سے موت ہوئی تھی تب یہ دیکھ کر اولیویا کافی گھبرا جاتی ہے اور کافی حیران ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ کارٹر نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بلکل سچ ہے اور اسی وجہ سے تو ان کا فرینڈ مارا گیا تب یہ بات اولیویا اپنے باقی فرینڈز کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن لوگ اس اس کے بات کا یقین نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے تب یہ جاتے ہوئے لوگ اس کو راستے میں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اسے اپنی طرف بلا رہا تھا پھر تھوڑی دیر کی بات اسے دیوار پر ہال پینڈنگ دکھائی دیتی ہے ٹروت اور ڈیر کی یعنی کہ اس نے بھی ٹروت اور ڈیر میں سے کسی ایک اجوز کرنا تھا تب لوگ اس سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب اس کے فرینڈز کا مزاق ہے لیکن تبھی اچانک سے اس کی ہاتھ جلنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی باتوں پر بھی ٹروت اور ڈیر لکھا جانے لگتا ہے جس پر وہ ساری بات سمجھ جاتا ہے پھر وہ اولیویا کو کال کر کے اس کی بار میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے تمہیں لائک کرتا تھا اصل میں وہ یہاں پر ٹروت کو چوز کر کے اپنا ٹروت ریویل کر رہا تھا اس کے بعد لوگ اس واپس سے اپنی دوستوں کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں اس سب کی بار میں بتاتا ہے پھر اولیویا انہیں چرچ میں لے دی سیلفی رکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ گیم اسے پچر کے کارڈنگ سیریل نمبر انہیں کی ون بائی ون چل رہی ہے لیکن مارکی کو ابھی بھی اس بات بریکی نہیں آ رہا تھا وہ اس سب کو جھوٹ کر رہی تھی لیکن تبھی اچانک سے اس کے پاس ایک میسج آتا ہے جس میں کہ اسے بھی ٹروت اور ڈیر میں سے کسی ایک کو چوز کرنا تھا تب اولیویا اسے ریپلائی کرنے کا کہتی ہے تب اس کی بات مان کر مارکی ڈیر کو چوز کرتی ہے اس کے بعد ٹیکس میں اسے ڈیر پورا کرنے کے لیے اولیویا کا ہاتھ توڑنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن مارکی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن اولیویا اس بات کو کافی سیریس لیتی ہے اور وہ مارکی سے زبردستی اپنے ہاتھ پر ہیمر بروا کر اپنے ہاتھ کو توڑ لیتی ہے پھر وہ لوگ فوراً اولیویا کو ہسپیٹر لے کر جاتی ہیں وہی اولیویا کا فرینڈ جب سنیکس نکال رہا ہوتا ہے تو اسی ایسا پھر ہوتا ہے کہ اس کی بیچے کوئی بڑا آدمی کڑا ہوا ہے لیکن وہ بڑا آدمی تو پہلے سے ہی مر چکا تھا لیکن جب اولیویا تو فرینڈ مرتا ہے اسے دیکھنے کے لیے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تبھی اچانک سے اسے کوئی روت اور دیر میں سے کسی ایک کو جوس کرنے کے لیے کہتا ہے تبھی ایسا انگر اولیویا کے فرینڈ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی لیکن تبھی وہ بڑا آدمی اچانک سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے گلے کو پکڑ لیتا ہے جس پر اولیویا کا فرینڈ کافی ڈر جاتا ہے اور اس کے مو سے روت نکل جاتا ہے تب اس کے ایسا بولتی وہ آدمی پر سے غائب ہو جاتا ہے اتنے دیر میں وہاں پر ایک آفیسر آ جاتا ہے جو کہ نارمل طریقے سے بات کر رہا تھا لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے اس کا فیس بدل جاتا ہے اور وہ اولیویا کے فرینڈ کو روت بتانے کیلئے کہتا ہے جو کہ اس نے چیوز کیا تھا تبھی اولیویا کا فرینڈ ان سب کے پاس آ جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس کے ساتھ ہوا کہ گیم نے مجھے میری فادر کو یہ سچائی بتانے کیلئے فورس کیا کہ میں ایک اچھا لڑکا نہیں ہوں تبھی ہم نارٹس کرتے ہیں کہ یہ سب بتانے کی بات اولیویا کے فرینڈ کو کافی اچھا لگ رہا ہے وہ کافی کوئی شہرے سیلسی دیکھ کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ گیم میں اگلا نمبر ان کے ایک میل فرینڈ کا ہے تبھی یہ دیکھتے ہیں وہ لوگ اسے میسیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ تو ایک انٹرویو دینے کے لیے گیا ہوا تھا اسی لیے وہ نے فرینڈز کی میسیج کو اکدور کر دیتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ انٹرویو دے رہا ہوتا ہے تو اس کے فرینڈز پہ وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا فرینڈ انٹرویو دے کر باہر آ رہا ہے اسی ٹائم ان کے فرینڈ کو یاد آتا ہے کہ وہ تو اپنا بیک اندر ہی بولایا ہے جسے لینے کے لیے وہاں پیس اندر جاتا ہے کیبین میں لیکن وہاں موجود لیڈی کیبین کا دروازہ بند کر لیتی ہے اور اسی ٹائم اس کا فیس بھی عجیب طرح سے بدل جاتا ہے اور وہ اولیویا کے فرینڈ کو وہ ٹروت اور بیر میں سے کسی ایک کو جوس کرنے کا کہتی ہے جس پر وہ ٹروت کو جوس کرتا ہے لیکن وہ یہاں پر چھوٹ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا فیس بھی بدل جاتا ہے پھر وہ اپنی آنکھ میں پین گھسا کر اپنے فیس کو دیوار پر مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ پین پوری طرح سے اس کی آنکھ میں گھس جاتا ہے اور بہت بوری طریقے سے اس کی موت ہو جاتی ہے تب ہی دیکھ کر اس کے دوست بہت ڈر جاتے ہیں گھر پہنچنے کے بعد مارکی سب سے کہتی ہے کہ یہ سب کارٹر نے شروع کیا تھا اور وہی ہے جو سے ختم کر سکتا ہے تو اسی لیے علیفیا اسے آن لین سرچ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر جب مارکی پرٹ اور ڈیر کی بارے میں سرچ کرتی ہے تو اسے گسیل کی بارے میں پتا چلتا ہے اور اسے وہی ویڈیو کلپ ملتی ہے جسے ہم نے مویل کی سٹارٹ میں دیکھا تھا یعنی کہ جب اس نے اس نڑکی کو جلا دیا تھا اسی لیے وہ لوگ گسیل کی پروفائل چیک کرنے لگتی ہیں جہاں پر انہیں اس کی سیلفی میں کارٹر بھی دکھائی دیتا ہے وہ ایک فیک اکاونٹ بنا کر گسیل کو میسج کرتی ہے اور اسے ملنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ پولس بھی اسے ڈونڈ رہی ہے پھر ہم اولیویا کی فیمل فرنڈ کو دیکھتی ہے اور اسے بھی ٹروت اور ڈیر میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن جو وہ ٹروت کو چوز کرتی ہے تو گیم اسے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گیم اس طرح سے کام نہیں کرتی کیونکہ دو پرسنز کے ٹروت کو چوز کرنے کے بعد اکلے کو ڈیر ہے چوز کرنا پڑے گا پھر مارکی سب کو گھر کے باہر جا کر چیک کرنے کے لیے کہتی ہے جہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کیونکہ فیمل فرنڈ کو گیم نے زبر دستے ڈیر دیا ہے کہ وہ ڈرینگ کی بوتل کی ختم ہونے تک چھت کے چاروں طرف گھومے گی اسی لیے اب وہ لوگ اپنے فرنڈ کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ میٹرس لاکر نیچی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہیں تاکہ اگر وہ وہاں سے گیری تو وہ میٹرس پر ہی گیری اور اسے چوٹنا لگے اسی طرح راستے میں یہ گیٹ ہوتا ہے جس پر نکیلے راڈ لگے ہوئے تھے تب اولیویا گاڑی کی مدد سے اس گیٹ کو توڑ دیتی ہے اسی طرح ان کی فرنڈ گاڑی کی اوپر گرنے لگتی ہے لیکن وہ گاڑی پر میٹرس کو رکھ دیتی ہے اسی لیے وہ اس کے اوپر گرتی ہے اور اس کے جان بچ جاتی ہے اسے ٹائم اولیویا کے پاس گیسیل کا میسی جاتا ہے اصل میں وہ انہیں ملنے کے لیے بلا رہی تھی اسی لیے وہ لوگ گیسیل سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور تب یہ چینک سے ان کے پاس گیسیل آ جاتی ہے جو بہت ڈری ہوتی ہے اور جب وہ لوگ اسے کارٹر کے بارے میں پوچھتی ہے تو کہتی ہے کہ وہ تو ہمارا دوست تھا اور اسے گیم نے ڈیر دیا تھا کہ اسے باقی لوگوں کو گیم میں پسانا ہے اسی لیے یہ اس نے مجبوراً ایسا کیا اور تم لوگوں کو پسایا باتوں ہی باتوں میں گیسیل اولیویا کو سوری بولتی ہے اور اس کا نام لیتی ہے تب یہ سن کر اولیویا کافی ڈر جاتی ہے اور کافی حیران بھی ہوتی ہے کیونکہ اس نے تو اسے اپنا نام بتایا ہی نہیں تھا اور تب یہ کیسیل اولیویا کو شوٹ کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اولیویا کے دوست اسے پکڑ لیتی ہے اصل میں کیسیل کو ڈیر ملا تھا اولیویا کو مارنے کا لیکن اب کیونکہ وہ اپنا ڈیر پورا نہیں کر پائی اسی لیے اس کا فیس بدلنے لگتا ہے اور وہ کد کو شوٹ کر کے مار ڈالتی ہے یہ دیکھ کر تو ان لوگوں کے ہو شوٹ جاتے ہیں وہ کافی ڈر جاتے ہیں لیکن اولیویا فوراں اپنے فرینڈز کے ساتھ ڈیٹیکٹیو کے پاس پہنچتی ہے اور اسے وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کس طرح روت اور ڈیر گیم کی وجہ سے اس کے فرینڈز مارے گئے اور باقی لوگ بھی تب یہ سن کر ڈیٹیکٹیو انہیں شہر سے باہر جانے کے لیے منع کرتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہو گیم اولیویا کو مارکی کے فرینڈز کے ساتھ رہنے کا ڈیر دیتا ہے تب یہ سن کر مارکی کو بہت دوسہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں یعنی کی اولیویا اور لوگس اپنے ڈیر کو پورا کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں پھر لوگس کو آن لائن سرچ کرنے پر انہیں ایک سروائیور ملتی ہے جو کہ اب بڑی ہو چکی ہے اور وہ ایک نین تھی اور کسی طرح سے وہ اس گیم سے بچ گئی تھی اس لئے اب یہ سارے لوگ اسے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتی ہیں تب وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی یعنی کی وہ بول نہیں سکتی لیکن وہ لوگ اس لیڈی سے کافر ریکویسٹ کر کے انہیں اپنا سارا مسئلہ بتاتی ہیں اور وہ لیڈی بھی انہیں گیم کا مشن لے کر بتاتی ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس گیم کے ذریعے کسی نے ایک دیمن کو پلا لیا ہے اور اس شیطان نے اس گیم کو پوزیس کر لیا ہے اور وہ لوگوں کو بھی لوکیشنس کو بھی یہاں تک کہ لوگوں کو آئیڈیاس کو بھی پوزیس کر سکتا ہے اور یہ گیم سب سے پہلے کھیلنے والی کوئی اور نہیں بلکی یہ لیڈی اور اس کے فرینڈز تھے جس پر اس گیم کے ڈیمن نے اس سے ایک پلیسٹ کو مروا دیا تھا تب وہ لیڈی انہیں بتاتی ہے کہ جو پرسن بھی اس ڈیمن کو آزاد کرتا ہے صرف وہ ہی اسے اپنے ہاں سے کید بھی کر سکتا ہے وہ لیڈی انہیں ڈیمن کو کید کرنے کے لیے ایک سپیل دیتی ہے جسے کہ ساتھ بار پڑھنا ہے ساتھ ساتھ وہ لیڈی انہیں ایک میٹی کا برطن بھی دیتی ہے تب اس برطن کو دے کر اولیڈیا کو یاد آتا ہے کہ یہ برطن تو انہوں نے چرس میں بھی دیکھا تھا چونکہ وہاں پر ٹوٹا ہوا پڑا تھا وہ لیڈی انہیں بتاتی ہے کہ انہیں سپیل پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو کاٹنا ہوگا یعنی کہ اس کا سکریفائز دینا ہوگا جسے کہ وہ ڈیمن واپس سے اس میٹی کے برطن میں کید ہو جائے اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لیڈی بھی اس لیے نہیں بول سکتی کیونکہ اس نے بھی اپنی زبان کو کاٹ کر سکریفائز دیا تھا خیر پہنچنے کے بعد انہیں ذرا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آخر اس میٹی کے برطن کو کس نے توڑا ہوگا جس سے کہ وہ ڈیمن آزاد ہو گیا تب اسی دوران آلیڈیا کو یاد آتا ہے کہ گسیل نے انہیں ایک لڑکی کی بارے میں بتایا تھا تو کیا پتہ ہی مٹی کا برطن اسی نے توڑا ہو اور اسی نہیں اس ڈیمن کو آزاد کیا ہوگا اسی دوران وہاں پر آفیس آ جاتا ہے جو کہ آلیڈیا کی فرینڈ سے بات کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے بعد آلیڈیا مارکی کو کال کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مارکی اور لوکس دونوں نے ٹروت کو چوز کیا تھا اسی لئے اگلا نمبر ان کے فرینڈ کا ہے جو کہ ابھی باہر گیا ہے اور اسے بھی ڈیر ہی ملے گا اس کے بعد میں آلیڈیا کا وہ یہ فرینڈ دکھایا جاتا ہے جس کی اکباری ہے یعنی جسے آفیسر اپنے ساتھ لے کر گیا ہے اور جو وہ آفیسر سے باتیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تبھی گیم اسے ڈیر دیتی ہے اور وہ یہ کہ وہ اس آفیسر کو وہ اپنے جان کے بیک مانگنے کیلئے مجبور کرے کہ جب اولیڈیا کا فرینڈ اس کے گرن نکال کر اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے تو ایک دوسرا آفیسر وہاں پر پہنچ کر اولیڈیا کے فرینڈ کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے تبھی وہاں پر اولیڈیا اور لوکس بھی آ جاتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے بہت ڈر جاتے ہیں پھر وہ دونوں اپنے فرینڈ مارکی کی پاس پہنچتے ہیں جہاں پر گیم اب اولیڈیا کو بروٹ اور ڈیئر میں سے کسی ایک کو جنس کرنے کیلئے کہتی ہے جس پر اولیڈیا ڈیئر کو جنس کرتی ہے جس پر گیم اولیڈیا کو یہ ڈیئر دیتی ہے کہ وہ سیکرٹ وہ راز جو آج تک وہ چپاتی آ رہی ہے وہ مارکی کو بتا دیں تب یہ سن کر اولیڈیا بھو ڈال جاتی ہے یہاں پر اولیڈیا مارکی کے سامنے اپنے سیکرٹ کو ریویل کرتی ہے کہ جب تمہارے فادر نے سوسائٹ کیا تھا تب میں ان کے پاس ہی تھی اور میں سب جانتی ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا تھا وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی پیرنٹ سے نراز ہو کر تمہارے گھر گئی تھی لیکن تمہارے فادر شراب کی نشے میں تھے اور انہوں نے میرے ساتھ مسپیہیف کرنے کی کوشش کی لیکن جب انہیں ہوش آئی تو وہ اس بات کو پرداشت نہیں کر پائی اس لیے انہوں نے سوسائٹ کر لی تب یہ جان کر مارکی بہت رکی ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اولیویا ڈیٹیکٹیو کے پاس جاتی ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ ٹروت اور ڈیر گیم کیلنے والوں میں صرف چار لوگ کی بچے ہیں جن میں اولیویا ہے لوکس سے مارکی ہے اور کی سیل کا ایک فرینڈ ہے جو ابھی تک بچا ہوا ہے تب کی سیل کی اس فرینڈ کا نام سن کر اولیویا کافی حیران ہوتی ہے تب دیٹیکٹیو اسے کی سیل کی فرینڈ کی بچر دکھاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ کارٹر ہی ہوتا ہے جب اولیویا ڈیٹیکٹیو سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے اور کی سیل نے ان لوگوں سے چھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ اپنے فرینڈ کو بچانا چاہتی تھی اس کے بعد ہمیں مارکی دکھائی جاتی ہے جس کے پاس اولیویا جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ مارکی سوسائٹ کرنے والی ہے اسی رہی اولیویا اسے روکتے ہیں اور اسے کارٹر کے بارے میں بتاتی ہے بھی وہ لوگ کارٹر کے اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے اس ٹائم وہ کافی ڈسپارٹڈ ہو چکا تھا اور پوری طرح سے ہی مت ہار چکا تھا تب اولیویا اسے کہتی ہے کہ پریشان مت ہو ہم لوگ ابھی بھی بچ سکتے ہیں اور صرف تمہیں وہ ایک لوٹی انسان ہو جس گیم کو بند کر سکتے ہو ابھی سنکر کارٹر کو لگتا ہے کہ شاید وہ لوگ اس کے ساتھ چھوٹ بول رہے ہیں اسی لیے وہ انہیں مارنے لگتا ہے لیکن اولیویا اسے گن پوائنٹ پر لے کر اسے شوٹ کرنے کی دنگی دیتی ہے اسی لیے اب کارٹر ان کے ساتھ چلنے کیلئی تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ فوراں اسے چرچ میں پہنچتے ہیں یہاں پر اولیویا اسے وہ سپیلز دے کر سات بار پڑھنے کیلئی کہتی ہے اسی طرح لوگیم لوکس کو افتیر دیتی ہے کہ وہ تینوں میں سے کسی ایک کو مارتے لیکن لوگس ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ ان لوگوں سے کچھ دور چلا جاتا ہے پھر جب کارٹر وہ سپیلز سات بار پڑھ لیتا ہے تو اولیویا اسے اپنے زبان کو کارٹنے کیلئی کہتی ہے تب کارٹر ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے لیکن اولیویا اسے گن سے شوٹ کر کے مارنے کی دھنگی دیتی ہے اور اسے کافی سمجھاتی بھی ہے کہ اگر تم زندہ لینا چاہتی ہو تو تمہیں تو ایسا کرنا ہی پڑے گا اب کیونکہ لوگس نے اپنا ڈیر پورا نہیں کیا ہوتا اسی لئے گیم کا ڈیمن اسے پوزیس کر لیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اولیویا اور مارکی اسے پکڑ لیتے ہیں جب کارٹر سپیلز پڑھ کر اپنی زبان کو کارٹ رہا ہوتا ہے تو لوگس پوزیس ہونے کی وجہ سے اس پر ایک ایک کر دیتا ہے اور اسے جان سے مار ڈالتا ہے اور تبھی اگر مارکی کو بھی روت اور ڈیر میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کا کہتی ہے تب مارکی ڈیر چوز کرتی ہے تب وہ شیطان مارکی سے کہتا ہے کہ وہ گن سے اولیویا کو شوٹ کر دے اب مارکی ناچ جاتی ہوئے بھی اولیویا کے شولڈر پر گرم سے شوٹ کر دیتی ہے اب کیونکہ اس ٹائم اس ڈیمن نے مارکی کو پورا طرح سے پوزیس کیا ہوا تھا اسی لئے اولیویا اسے کہتی ہے کہ اب تم بھی اس گیم کا پارٹ ہو کیونکہ تم ابھی مارکی کی بارڈی میں ہو تبھی اولیویا اسے بھی روت اور ڈیر میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کا کہتی ہے جس پر وہ شیطان روت کو چوز کرتا ہے تب اولیویا اسے پوچھتی ہے کہ ہم اس گیم سے زندہ بچ کر کیسے نکل سکتی ہے جس پر وہ ڈیمن اسے کہتا ہے کہ اب تم بچ کر باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ یہ صرف کارٹر کر سکتا تھا اور وہ تو مر چکا ہے اسی لئے اب تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ تم باقی لوگوں کو اس گیم میں پساؤ اور گیم کے لئے پر مجبور کرو یا پھر ماری جاؤ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے پاس ان چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اولیویا اور مارکی دونوں ہی بچ کر وہاں سے نکل گئی ہیں کیونکہ اولیویا نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اس گیم کی بارے میں باقی لوگوں کو بتا دیا ہے جس سے کہ اس گیم کو دیکھنے والے سائے لوگ اس گیم کا پارٹ بن گئے ہیں اور اسے چند کے ساتھ ہی مووی ہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فور مچنگ